اسلام علیکم پرانے وقتوں کی بات ہے جب لوگ اسمان کی طرف دیکھتے تھے اور تاروں کو دیکھ کر ان کو مختلف ویلیجیس نام دیا تھا بعد میں گریک اور انڈین نے فردر سپیس ایکسپلوریشن کے اوپر کام کیا مگر انہوں نے کبھی بھی سپیس ٹیول کا ذکر نہیں کیا سیونٹین سینچری کا وقت تھا جب ٹیلیسکوپ کو انوینٹ کر لیا گیا آج بھی کوئی بھی چیز ہماری سطح سمندر سے سو کلو میٹر اوپر سے اباب ہوتی ہے تو اس کو ہم سپیس میں کنسیڈر کرتے ہیں اور جو بھی چیز نیچے ہوتی ہے وہ ارث ایٹموسفیر میں ہوتا ہے یہ ایک لائن کے تھو سپریٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کائرمن لائن سپیس ایکسپلوریشن تو انسان کب سے کر رہا ہے کئی صدیوں سے کر رہا ہے مگر سپیس ٹیول کا کنسپٹ ہمیں کب سے آیا چلے آج جانتے ہیں کہ سپیس ٹیول کی ہسٹری کیا ہے سپیس ٹیول کیا کنسیڈر کیا ہے کیونکہ اس ٹائم پر ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت زیادہ فیمس تھی اور ٹیکسٹائل کو بہت کلوزلی دیکھنے کے لیے اس کے ٹیکسچر کو دیکھنے کے لیے لینزز کا استعمال کیا جاتا تھا پلانیٹیری سسٹم کو ابزرو کرنا سب سے پہلے کرشن ہائیجن نے شروع کیا وہ یہ کام ایک ایسے انسٹرومنٹ سے کرتا تھا جو کہ ڈیفرنٹ لینز کی کمبینیشن سے بنا ہوا تھا کرشن ہائیجن نے ہی سب سے پہلے سیٹرن کے رنگ کو ابزرو کیا اور ٹائٹن کو ابزرو کیا کرشن ہائیجن کو ہم فادر آف سپیس ایکسپلوریشن کے نام سے بھی جانتے ہیں انٹرن وین نے ایک ایسا لینز انوینٹ کیا جو کہ ڈسٹنٹ آبجیکٹ کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ کلوزلی پلیچڈ آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے کام میں آتا تھا اب یہ اس کا کام کیا تھا کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو اندر سے دیکھنا باہر سے دیکھنا نہیں اس چیز کا سب سے پہلا استعمال پانی کی سطح کے اوپر ہوا تھا جہاں پر بیکٹیریا کو ابزرو کیا گیا اور یہاں سے اوریجن ہوا مایکرو بائیولوجی کا ہم انٹرن وین کو فادر آف مایکرو بائیولوجی کے نام سے بھی جانتے ہیں بات ہے ورلڈ وارڈ ٹو گئی جب آئرن کنٹن نے ایسٹ اور ویسٹ یورپ کو ڈیوائیڈ کر دیا اور اس ڈیویجن کے بعد ایک کوڈ وارڈ شڑ گئی اور اس کے اندر سب سے پہلی جو ریس تھی وہ تھی سپیس ریس اب دیدہ ریس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ون ٹو تھری گو کا اور جو پہلے پہنچ گیا جیت گیا نہیں ریس کا یہاں سے مراد کہ کسی چیز میں سبقت لے جانا آگے بڑھ جانا سپیس ریس کے بعد نیوکلئر ریس شروع ہوئی جس کے اندر سوویت آرام سے جیت گئے جب ان لوگوں نے تحریک کا سب سے بڑا نیوکلئر بلاسٹ کروایا نیوکلئر ریس اور سپیس ریس وہ ریس ہے وہ ٹائم ہے جب سائنٹیکس پولیٹکس میں علج کے رہ گئے 1947 کی بات ہے جب رشیا نے سب سے پہلا مین میڈ اوبجیکٹ سپیس میں بھیجا اس اوبجیکٹ کو نام دیا گیا بمپر وی اے سی اب دنیا میں سین اس طرح کیسے بن گیا تھا کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی اور دونوں ہی سپیس ریس کے اندر جیتنے کی کوشش کر رہے تھے اسی دوران 1957 میں رشیا نے پپٹ نک کو سپیس میں بھیجا یہ سب سے پہلا وہ اوبجیکٹ تھا جو ارت کو اوربٹ کرتا تھا اس کے بعد کلیر ہو رہا تھا کہ رشیا نیوکلئر ریس کی طرح ہی سپیس ریس کو بھی جیت رہا ہے بات ہے 1961 کی جب رشیا نے یوری گیگرین کو سپیس میں بھیجا اور یہ وہ پہلا انسان تھا جو کہ سپیس میں گیا اگر ہم لیونگ آرگنزمز کی بات کریں تو یہ رشیانز ہی تھے جن نے سب سے پہلا لیونگ آرگنزم لائکا سپیس میں بھیجا اور ان لوگوں نے یہ کام 1957 میں کیا ایک طرف رشیا یہ جنگ آرام سے جیت رہا تھا مگر امریکہ چپ کیسے رہ سکتا ہے تو امریکہ نے بھی ایک ایسی چال چل دی جس نے اس پوری سپیس ریس کو بدل ڈالا امریکہ نے دوسری طرح سٹارٹ کر دیا تھا اپنے ستارہ اپولو مشن کروانے جن میں سے اپولو ون اور اپولو تھلٹین فلوپ رہے اور باقی کامیاب رہے بات تھا 1969 کی جب امریکہ نے اپولو 11 کروایا اور سب سے پہلے انسان کا قدم رکھوایا مون کے اوپر نیل آمشٹرونگ اس اسیچیمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں ایسی چیپ او مین بٹ ای جائنٹ لیپ او مینکائنڈ یہ وہ بوف تھا جس نے پوری سپیس ریس کو بدل کے رکھ دیا اس کے بعد چاند کے اوپر پانچ مشنز بھیجے گئے اور بارہ لوگوں کو چاند کے اوپر بھیجا گیا بات ہے 1971 کی جب روشیہ نے سب سے پہلا سپیس ٹیشن آسمان میں بھیجا 1970 کے بعد یومن مشنز کو کم کر دیا گیا اور مشینری سے کام لینا زیادہ پریفر رکھا گیا ونیرہ سیٹلائٹ کو وینس کے ایکسپیرمنٹ کے لیے بھی بھیجا گیا ایسی پانچ ایسی سیٹلائٹ ہیں جو کہ ہیلو سپیر کو ابھی تک کروس کر چکی ہیں 2018 میں ویوگر ٹو کو آسمان میں بھیجا گیا جس نے ہیلو سپیر کو بھی کروس کر لیا اور ابھی تک ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ پھر دکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سیٹلائٹ 296,000 ایر کے اندر ہمارے یونیورس کے سب سے برائٹس سٹار سیریس کے اوپر پہنچ جائے گی مگر اصلا سپیس ٹریول کو تو رنگ دیتا ہے مارس پروجیکٹ مارس پروجیکٹ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ذکر اگلی ویڈیو میں کریں گے تب تک یاد رکھیں آج بھی آدھے سے زیادہ ہسٹری دفن ہے موسیقی